اس لیے قرآن اور حدیث کے حوالوں سے ان مسائل کو مرتب کیا ہے اور ایک ہے نمازِ پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی حدیث اور قرآن کی روشی میں نماز کو مرتب کیا گیا ہے اس لیے میرے بھائی آپ کے پاس کوئی خیاشت آئے پمپلٹ آئے استعال آئے اس قسم کا کوئی شرہنگیزی کی بات آئے بلکل نہیں گھبرائیں آپ بلکل نہیں گھبرائیں اپنے قریبی عالم کے پاس مفتی کے پاس جائے اور مسئلے کو حل کرنے سو فیصد ہم برحق ہیں سو فیصد سچے ہیں پکاہ بھی سچی ہے اس میں آج تک کوئی بات نہ قرآن کے خلاف آئی ہے نہ حدیث کے خلاف آئی ہے یہ لوگ خامخہ اجدام لگاتے ہیں امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ کو کہ امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ آرون رشید کو خوش کرنے کے لیے اپنے زمانے کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے شرابِ عبا یوسفی کے نام پر ایک شراب کو حلال قرار دے دیا تھا نعوذ باللہ ہی بن ذالک وہ جو جن کا تقوی میں یار کو پہنچا ہوا ہو وہ شراب کو حلال قرار دیں گے وہ جنا کو حلال قرار دیں گے وہ بطی کو حلال قرار دیں گے یہ سب دھوکے کی چیزیں ہیں یہ ایسے ہی ہے جو ایسے کافر لوگوں نے ابھی کچھ دن پہلے کلکتہ ہائی کوٹ کے اندر ایک مقدمہ قرآن کریم کے تعلق سے داخل کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم فرقہ بارانہ منافرت حیلانے والی کتاب ہے اور دلیل میں دیا تھا وَقَاتِلِ الْمُشْرِقِينَ اَتَّا فَا کَمَا يُقَاتِلِ الْمُشْرِقِينَ اَتَّا فَا وَقْتُلُهُمْ حَيْسُ سَقِبْسِمُوْهُمْ کہ تم مشرقین کو خدل کر ڈالو وَقَافِر جہاں ملے اسے خدل کر ڈالو ان آیتوں کو کوٹ کر کر سلح کی آیتیں بھائی چارجی کی آیتیں انسانیت کی آیتیں اقوت کی آیتیں رحم کی آیتیں کرم کی آیتیں پڑوسی کے حقوق یہ سب چھوڑ کر کسی طریقے سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھے ہنفی کے وہ مطائل جو جنسیات سے مطالب ہیں جن میں حکم نہیں دیا گیا ہے مسئلہ بیان کیا گیا ہے ان کو لاکر گمراہ کرتے ہیں آپ ہرگز گمراہ نہ ہو انشاءاللہ اس کے بعد بھی جگہ 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 اس قسم کے جو ہے اجلاس ہوتے رہیں گے ہم بھی غیر مخلقین بھائیوں سے دس بس کا عرض کرتے ہیں افام و تفہین کا میدان اور سوچنے سمجھنے کا میدان بالکل دروازہ کھلا ہوا ہے نہ دشمنی کی جائے گی نہ آپ کو برا بھلا کہا جائے گا آئیے وقت ہے سمجھ جائیے علماء کو سمجھ جائیے پقاہ کو ورنہ آئندہ آنے والے دن بڑے برے ہیں اگر کسی کوئی غیر مخلق بھائی آیا ہے اور کوئی علمی سوال کرنا چاہتا ہے وہ پرچی دے کر بیجے انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا میں اپنی بات کو یہی پر ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اختلاف انتشار سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمہ اکرام کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور ایمان کے دولت سے مانا مانا فرمائے حنفی مسلک کس کی ایجاد ہے اور کب ایجاد ہوا میں نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو کچھ اگر شکوک ہوتے شبہات ہوتے تو برائے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے صحابہ سے پوچھ لیتے تھے اس کے بعد جب یہ مسائل دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے اور لوگ اپنے ہی مسلک کو برحق سمجھنے لگے تو جس طریقے سے کلام پاک کی ساتھ قراتوں کو چھوڑ کر ایک قرات پر متفق ہو گئی امت اسی طریقے سے تمام طور طریقوں کو چھوڑ کر ایک فقہ کو مرتب کیا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اور پھر دوسرے نے امام شاپی رحمت اللہ علیہ نے یہ فقہ تفسیر ہے تشریح قرآن و حدیث کی مقابلے میں بنایا گیا کوئی دین نہیں ہے صحابہ کیا اہل حدیث تھے دیوبنتی تھے یا بریلوی تھے میں کہہ چکا ہوں اصحاب الحدیث کا جل لفت قرآن میں حدیث میں آتا ہے تو اس سے محدثین کا طبقہ مراد ہے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا باستہ شاگر تھے یہ فقہ کو مرتب اور مدون کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ جب یہ زمانہ خیر الخرون کا آگے گیا تو ہر تکتے والے لوگ اپنی قرات کو اپنے طریقے کو حق اور دوسرے کو ناحق کرنے لگے اور فتنے کا اندیشہ تھا قرآن کی اصطراب کو بھی اصطراب کے اندر رکھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا دین مکمل ہو گیا تھا یادوڑا علیو محمد اللہ علیہ وسلم دین مکمل ہو چکا تھا لیکن اب دیکھئے اگر کوئی کہتا ہے جب دین مکمل ہو گیا تو فیقے کی کیا ضرورت ہے اب حوائی جہاز ہے حوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ قرآن سے کوئی بیان کر سکتا ہے حدیث سے کوئی بیان کر سکتا ہے اصطراب کرنا پڑے گا استنبات کرنا پڑے گا حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نو جاویہ کے مقام میں خدوہ دیا تھا اور اس کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مسئلہ پیقہتا ہو تو ماز ابن جمل سے معلوم کرے قرآن کا ہو عبئی ابن کعب سے معلوم کرے اور پرائز کا حلم الپرائز کا ہو تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو کا نام لیا تو وہ وہ پن کے ماہرین وہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے اسی زمانے میں پوچھ پچھا کر عمل کیا کرتے تھے تو اب بھی جو ہے پوچھ پچھا کر عمل کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں دین کے مقابلے میں دین نہیں لائے ہیں دیکھیں بہشتی زبر کا مسئلہ نمبر پانچ آئیسی چھوٹی لڑکی سے اگر کوئی مرد ہم بستری کرے جو ابھی جوان نہیں ہوئی تو اس پر غصل واجب نہیں لیکن عادت داننے کے لئے اس سے غصل کرانا چاہیے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اپنی کتاب میں میں نے کہا کہ پقہ کی کتابوں سے حدیث کے حوالوں سے اس کو لکھا ہے اگر یہ مسئلہ صحیح ہے ہم کہتے ہیں صحیح ہے تو جو لوگ غیر مقلب بھائی اس کو غلط کہتے ہیں تو اب یہ ہمیں بتائیں وہ کہ قرآن میں اس تعلق سے کیا کہا گیا حدیث میں کیا کہا وہ لائیں اس کے مقابل میں مسئلہ جیسے کہ رپیدین کے مقابلے میں عدم رپیدین ہے آئیست آمین کہنے کے مقابلے میں ضرور شامین ہے تو اب یہ بتلائیے وہ لڑکی پر کیا غصل واجب ہے یا نہیں اگر ہے تو قرآن میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے وہ لاکر بتائیں اس میں کیا اعتراض کی بات ہے اس کی اولاد ہیں دیکھئے یہ طبقہ جب آیا دنیا کے اندر تو اس وقت انہوں نے علماء کرام کی اتباہ اور تخلید کو چھوڑ کر خود ساقتہ ایک مسلک بنایا اور انگریزوں نے انگریزوں نے ہندوستان کے اندر جب اپنی انگریزیت کو مسلک کرنا چاہا ہمارے علماء جووند نے علماء برحق نے جہاد کا پتوہ تعبیر کیا سمجھ گئے جہاد کا پتوہ تعبیر کیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے اس وقت اس طبقے کو وہابی کہہ کر اس طبقے کو لا مذہب تولہ کہہ کر ہندوستان کے مسلمان تانہ دیا کرتے تھے دارلوم دیووند مولانا راشد آدمی صاحب کے مخالہ جار اہل حدیث کے عنوان پر ہیں وہ میرے پاس موجود ہے باقعدہ کس عدالت کے اندر جا کر کس دفا کے سہد کس جچ انگریز کے پاس اہل حدیث کا ٹیٹر انہوں نے مہا سے لیا اس کا پروف آج تک موجود ہے یہ وہی سے انہوں نے لیا ہے اہل حدیث کا لقب حنفی کا جو لقب ملا ہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے کو حنیفی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید ضروری ہے یا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میں تقریر میں سمجھا چکا ہوں کہ یہ تشریح ہے جیسے کوئی آدمی اگر میں کہتا میں بنگلوری ہوں تو بنگلوری ہونا ہندوستانی ہونے کی نفیل یہ انکار نہیں ہے کیا رہے بنگلوری بول رہا ہندوستانی نہ رہے تو ہندوستان ہی میں بنگلور ہے ابو حنیفہ حضور ہی کے ملک میں ہیں ان کا کوئی الگ دیش نہیں ہے تم نے بنا لیا ابو حنیفہ کوئی الگ رسول الگ دیش ان کا اسی کی سنتوں کی تشریح کرنے والے ہیں کیوں آل حدیث والے جمعہ کی سنت نہیں پڑتے یہ انہی سے پوچھے تو معلوم ہو کیا ہمیشہ مسلمان حنفی ہونا ضروری ہے مسلمان ہونا کافی نہیں یہ میں نے بتایا کہ آدمی براہ راست قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہیں نکال سکتا نکالے گا تو پھر وہی ہوگا کہ وہ جو ہے وضو بھی توڑ دے گا اور نماز بھی پڑھ لے گا اور انہیف صلاتہ تنہ کے کر الگ الگ نماز پڑھے گا اور جو آدمی میں استحاد کی صفات ہیں مشتہد ہے ہمارے علماء نے کہا کہ مشتہد کو تخلید نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی آہلِ حدیث بھائی غیر مقلب بھائی میں استحاد کی صفات ہیں وہ استحاد کر سکتا ہے قرآن کی تفصیر اور تشریح کر سکتا ہے تو یقیناً وہ جو ہے ہنفی ہونا اسے ضروری نہیں ہے اہلِ حدیثوں کی نماز کیا غلط ہے تو شافی جن کی حمایت آپ کر رہے ہیں وہ بھی برحق ہیں ان کی نماز کیسے صحیح ہو گئی دیکھیں ایک بات ہے یہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں رفعہ دین ہم بھی کرتے ہیں رفعہ دین شافی بھی کرتے ہیں آمین زور سے ہم بھی بولتے ہیں آمین زور سے وہ بھی بولتے ہیں دیکھو یہ دھوکہ ہے ان لوگوں کا کہ صرف چند مسئلوں میں ہم جو ہے ہنفیوں سے ہٹے ہوئے ہیں ورنہ بہت سارے مسائل ہمارے کسی نہ کسی مسئلک میں ملتے ہیں رفعہ دین بھی مل جاتا ہے آمین جہر بھی مل جاتا ہے تانگے چیرنے کا مسئلہ بھی مل جاتا ہے فلان فلان یہ دھوکہ ہے وجہ اس کی یہ ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ اگر رفعہ دین کو سنت کہتے ہیں تو جو مسلمان رفعہ دین نہیں کرتا اس کی نماز کو وہ غلط اور باطل نہیں کہتے تم کہتے ہو کہ رفعہ دین کرنچ پڑھی گا پوری دنیا کے نماز آپ پاسد یہ نیا مسئلک ہے تم نہ کون نے گھر میں پناہ دینے کے لئے تیار نہیں شافی بھی نہیں مالک بھی نہیں مالحمد بھی نہیں کون بھی نہیں کیونکہ تم یہ کہتے ہو اس کے مقابل میں جو ہے وہ غلط ہے امام شافی نہیں فرماتے امام شافی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سیدنا امام عاظم ابو حلیف رحمت اللہ علیہ کے مزار کے پاس گئے اور جانے کے بعد رفعہ دین نہیں کیا تو شاگردہ نے پوچھا حضرت ساری لڑائی تو اسی پر تھی کیا آپ رفعہ دین کو سنت قرار دیتے تھے فرمایا لساہیبی تازینی حاضر قبری اس قبر والے کی تازین کے لئے میں نے جو ہے اسے کیا اگر اس کو غلط کہتے وہ حرام کہتے تو رفعہ دین کو کیوں چھوڑتے وہ تو جو لوگ ہم جو ہے رفعہ دین نہیں کرنے والے کرنے والے کو ہم غلط نہیں کہتے کرنے والے نہیں لیکن آل عدیس کا جو تفتہ ہے وہ زدی اور اجدھرمی ہے کہتا ہے یہ سچ اور دنیا والے غلط یہ غلط ہے ایسی لڑکی کا دودھ اتر آئے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور باقیرہ ہو وہ لڑکی کسی بچے کو دودھ پلا دے تو اس لڑکی کو اس بچے کی رضائی والدہ خرار دیں گے یا نہیں آج کے زمانے میں یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہر آئے دن حرام کاری حرام کاری ہو رہی ہے تو یہاں حضرت نے یہ فرمایا پتاو عالم گری میں کہ شادی سے پہلے اگر اس نے زنا کر لیا نعوذ باللہ من جالک اور اس کے دودھ اتر آیا اور وہ دودھ اس نے کسی بچے کو پلایا تو اس کا مسئلہ اور اس کا حکم انہوں نے پتاو عالم گری کے اندر لکھا ہے اب یہ کیا اس کے اندر کیا قرابی ہے اب انہوں نے پوچھا بغیر شادی کے لڑکی کے دودھ اتر آتا ہے تو اس نے جب زنا کیا ہوگا بدکاری کری ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے دیکھئے وہی لڑک نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں لڑکا پیدا ہو گیا لڑکا شہری سے ہے حرامی نہیں اس کا حرام وہ میں نے کہا وہ اس لیے کہا کہ نصب اور حسب شریعت کے اندر معزز چیز ہے اور حدیث ہے الولد للفراش ولل آہری الحج اس بنیان پر اس لئے بین کے ہیں اہل حدیث کے پیچے نماز ہو جائے گی اہل حدیث طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک طبقہ وہ ہے متشدد جو عیمہ کو گالیاں دینے والا ہے صحابہ اکرام کی تنخیص کرنے والا ہے حضرت عمر کو بدتی قرار دینے والا ہے خیامت تک ان کے پیچے نماز نہیں ہوتی اور ایک طبقہ وہ ہے جو بھولا بھالا ہے وہ یوں کہتا ہے صحابہ اکرام وہ اپنی جگہ برحق ہیں ہم قرآن سے حدیث سے مسئلہ لیں گے اور اس پر عمل کریں گے یہ طبقہ کسی حد تک قابل قبول ہے ان کے پیچے نماز ہو جاتی ہے متشدد طبقے کو لڑکی بھی نہیں دے سکتے لڑکی لے بھی نہیں سکتے اور پیچے بھی نماز نہیں پڑ سکتے کیا دعا میں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل لے کر دعا مانگ سکتے ہیں ہاں مانگ سکتے ہیں اشرف علی کے شاگرد نے قلیمے میں اشرف علی رسول اللہ کہا تو اشرف علی نے کہا کوئی بات نہیں یہ کفر نہیں ہے غاب کا مسئلہ ہے یہ سمجھ گئے دھوکہ دیتے ہیں دیکھو یہ لو یہ مسئلہ خواب کا ہے ایک مرید نے آخر حضرت سے کہا کہ حضرت میں خواب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ نکلنے کے بعد اشرف علی رسول اللہ میرے مو سے نکل رہا ہے پریشان ہو گئے حیران ہو گئے یا اللہ میں کفر کے اندر مقتلع ہو گیا تو حضرت کے پاس آئے تو حضرت سے پوچھا کہ اس طریقے سے میں نے کہا حضرت نے کہا ڈرنے کی بات نہیں اگر تم غاب کو موتبر مانتے ہو تو غاب میں جوری کو تلاح دے لالے تو دوسرے دن لا کو حنفی امام سے شادی کر لالا نکاح کرے تو دوسرے دن لڑکی کو لے کو پوٹ ہو گیا تو ہاں میں نکاح کریا اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے میں کپڑا لپیٹ کر جمع کرے تو غسل پرز ہوا نہیں ہوا یہ بہشتی زیور کے اندر مسئلہ لکھاوائے وہی مسئلوں کو آپ جو ہے بہشتی زیور دو قسم کی ہیں میرے غیر مقلد بائی ذرا غور سے سنیں ایک وہ ہے جس کے اندر محشہ اور مدلل ہے سیڈ میں ہاشیہ ڈال کر دلیلیں لکھی گئی ہیں وہ دلیلیں عربی میں ہیں ان کا زیرت کروا کر جس مسئلے میں ڈوٹ ہو اپنے عالم سے جا کر پوچھو اپنے عالم سے جا کر پوچھو کہ یہ مسئلہ صحیح یا غلط ہے اب یہ حال میں بنگلور کے اندر ایک واقعہ ہوا بورنگ ہاسپیٹل میں کچھ نوجوان داکٹر جو یہ کرتے ہیں تجربہ بغیرہ کرتے ہیں پوسٹ مارٹم کی جو لڑکی آیا کرتی ہے نوخیزہ لڑکی اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کرتے بعد میں پتا چلا کیوں یہ پلحال اور فوراں پوسٹ مارٹم نہیں کرتے تو پتا چلا رات میں وہ نوجوان لڑکے اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں موکالہ کرتے ہیں اب بطلہ یہ حضرت سانوی نے اس مسئلے کو لکھا ہے ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی مردہ عورت سے زنا کرے تو اس کا مسئلہ کیا تو خصور ان کا ہے یا کرنے والوں کا ہے حضرت کا احسان ہے کہ حضرت نے تجھے مسئلہ بتا دیا کہ غسل تب بھی پرز ہے ورنہ کوئی غیر مقلد چوڑے پیجاما والا یوں کہے زندہ کو کرے تو مرد کیا ہے اس کا حضرت بول لے حضرت سانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے عملیات میں بھیجتی زیور میں صفحہ نمبر 610 میں کہ کپڑے پر لپیٹ کر دانے ران پر باندھا جائے تو عورت کی جو ڈیلیوری ہے وہ آسان ہوتی ہے تو انہوں نے پوچھا ہے کیا قرآن کی بے حرمتی نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز اوپن نہ ہو اس وقت تک اس پر احکامات صادر نہیں ہوتے ایک آدمی ہے توپی ہے توپی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کھلا لکھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے تو پیش آپ کو جانا تو توپی نکال کر جانا کیوں کلمہ لکھا ہوا ہے اور ایک ہے کہ آپ کے پاس عیت القرسی ہے یا آپ کے پاس کوئی اور وظیفہ ہے لیکن کپڑے میں لپٹا ہوا ہے آپ کے جیم میں رکھا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں شبرات کی حقیقت پر روشنی ڈالیں بھئی شبرات یہ بیدتیوں کی ایجاد ہے اس کے اندر احتمام کرنا کپڑے سلانا عید منانا اور پھر راتوں کو استماعی کئی فیس سے مسجدوں میں جمع ہونا یہ بیدت ہے اصلاف سے اور ہمارے اکابرین سے یہ ثابت نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین اللہم صلی على سیدنا محمد صلاةً تنجینا بها من جمیل احوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترقونا بها عندك آل الدرجات وتبلغنا بها اقصر غایات من جمیل الخیرات في الحياة وبعد الممات انك يا مولا سمیع قریب مجیب الدعوات اللہم اهدنا في من هدیت وعافنا في من عفیت وتولنا في من تولیت وبارک لنا فيما عطیت وبارک لنا فيما عطیت وقنا شر ما قضیت فانك تغضی ولا يغضا عليت انه لا يذل من وعليت تبارك ربنا وتعالیت نستغفرك ونتوب إليك اللہم انا نسألك ما سعال به عبدك ونبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الخیر ونعوذ بك من شر ما سعال به عبدك ونبیك محمد صلی اللہ علیہ وسلم من الشر وانت المستعان وعليك البلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العليه العظيم سبحان ربك رب العزت عما يصفون